ہم ریڈی ہے میں لائیو لینا ہے روز مرہ کی بنیاد پر آپ کے لیے کچھ انٹریکٹیو سیشن جس میں آپ کو سیکھ سکیں کچھ جان سکیں اور موٹیویٹ ہو سکیں آج بھی ہم ایسے ہی ایک یونین ٹاپک کے ساتھ آپ کی فتمند میں حاضر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اپنی آڈینس کو بہت ویلکم کرتی ہوں اس کے بعد میں اپنی گیسٹ کو بہت ویلکم کرتی ہوں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مجود ہے پرہین سائبہ جو کہ جرنلسٹ ہیں، سپیش تیرپیسٹ ہیں اور شوشنل ایکٹیویٹس ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام زنیرہ کیسی ہیں آپ؟ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ اللہ کشکر تو بڑھتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے کا کہ خصوصی جو ضروریات کے حامل بچے ہوتے ہیں ان کو تعلیم کتنی ضروری ہے اور تعلیم کا کیا کردار ہے ان کی زندگی میں تو اس انکلوزیو ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں آج ہم بات کریں گے فرہین صاحبہ سے تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سپیشل بچے کون سے بچے ہیں کتنی ضروری ہے ان کے لیے تعلیم کون سے بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان خصوصیات کے حامل ہونے کے باپ جی سب سے پہلے تو میں انہیسی ٹی کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کی جا سکے اور میں اپنے ایکسپیئرنسز شیئر کر سکوں تو بہت بہت شکریہ سنیرہ آپ کا بھی علم سلی کی پوری ٹیم کا کہ وہ اتنا اچھا پریٹ فارم لے کر آئے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے جو آورنڈنس پر کام کیا جا رہا ہے جن موضوعات میں بات نہیں کی جاتی عام طور پر آپ لوگوں موضوعات میں بات کرتے ہیں تو تھانکیو سو مچ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف آپ نے ہم سے پہلے پوچھا کہ اسپیشل بچے کون سے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ارد گرد اگر آپ غور کریں تو بہت سارے لوگ آپ کا ایسے نظر آتے ہیں جو کہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ہیں اور میں ہیں ہم سے وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ پیوپل ویڈ اسپیشل نیرد یا چیلڈرنس پیشل نیرد ہم ان کے لئے اسپیشل چیلڈرنس کا وڈ پی یوز نہیں کرتے میں آپ کی کوئسن کو جو آنسر ہے اس کی طرف تھوڑا سا بات میں آنگی تو وہ بچے یا ایسے لوگ ہم سے صرف تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں ان کے لئے کر گئے بھی ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ بہت ڈسیبل ہوتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے ایسا یہ کونسپ بہت کل خلط ہے پیوپل ویڈ اسپیشل نیرد میں وہ بچے آتے ہیں جو کہ کسی قسم کے جو ہے وہ مینٹلی طور پر کسی ڈساورڈر کا شکار ہو یا فیزیکلی کسی ڈساورڈر کا شکار ہو آٹیزم آپ نے نام سنا ہوگا آج پہ اتنے ویڈنس ہیں آٹیزم آ سکتا ہے سلو لرنڈرز آ سکتے ہیں اس میں لرنگ ڈسیبل بچے اس کے اندر آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم بہت کومن ڈساورڈر ہے اس کے علاوہ سیرول پالسی بچے ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اندر اس میں جو ہے آٹیزم جان سنڈروم جان سنڈروم یہ کومن ہے ہمارے پاس اور ایڈی ایسڈ ایڈی ایسڈ کیا ہوتا ہے ہائی پر ایکٹیوٹی ڈساورڈر آواز آرہی آپ کو میری جی مجھے آپ کے آواز آرہی ہے ایڈی ایسڈ آٹیزم یہ میں نے جو آپ کو بتایا تو یہ سارے وہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ اس پیشل نیڈز میں آتے ہیں اب آپ نے پوچھا کہ یہ ان کو کس حد تک تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تو ان میں جیسے کہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے کسی بھی قصد بھی اس کے ایک لیول ہوتا ہے ایک لیول ہوتا ہے بہت ہائی ہوتا ہے جہاں پہ وہ بلکل آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اب تریٹیبل نہیں ہے اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا اسی طرح سے ان بچوں کی جو لیکن ان بچوں کے اندر بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے مالب Coronavirus بہت ہوتا ہے ب dass to moderate to severe اور severe to profound یہ ان بچوں کے جو ہے وہ levels ہوتے ہیں اچھا انہی بچوں کے اندر حالکہ blind اور deaf کا خراب بورڈ الگ ہے ان کے لئے کافی کام ہو رہا ہے لیکن ان بچوں کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ deaf بھی ہوتے ہیں جو کہ cochlear implant بھی ہوتے ہیں اور جو کہ herring edit بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم ہم سپیشلی کچھ چیزیں کرتے ہیں تو ان بچوں کو بھی اتنی ہی تعلیم کی ضرورت ہوتی جتنی کہ مجھے ہیں جتنی کہ آپ کو ہیں فرق صرف اتنا ہے ہم وہ کام ان سے تھوڑا سب پہلے کر لیتے ہیں اور یہ وہ کام تھوڑا دیر سے کرتے ہیں ہاں یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے ہر case جو ہوتا ہے وہ اتنا responsive نہیں ہوتا آپ اتنا productive نہیں ہوتا لیکن manageable ہوتا ہے اگر میں autism کی صرف بات کروں کیونکہ یہ بہت vast field ہے بہت vast topic ہے اگر سے ہمیں autism کی بات کروں تو autism ایک ایسا disorder ہے کہ اگر یہ mild ہے یا moderate ہے اور آپ کو صحیح time پہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی age ہے دو سال میں autism اپنے science دے دیتا ہے کس بچے کو autism ہے اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے تو آپ اس بچے کو manage کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کا پورا behavior plan ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی habits develop کر دیں ایک مرتبہ اس کے بعد یہ بہت زیادہ اچھا performance کرتے ہیں اور آرٹسٹک بچے بہت زیادہ اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں اس کے لاغوں میں کوئی بھی ایسی صحیحات ہو سکتی ہے کیونکہ ہم میں نہ ہو پیشنل ان کو جو راننگ دی جا سکتی ہے ان کے لیویلز ہوتے ہیں ہاں اگر سیویر لیویل پر جائیں تو وہاں پہ ان کو manage کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن definitely آپ ان کو وہ ہمارا حصہ ہیں ہمارے master کا حصہ ہیں آپ ان کو نکال کے پھیک نہیں سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا یہ چوہے وہ کچھ بھی نہیں ایسا نہیں useless کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اسی طرح سے ADHD میں بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں slow learners میں بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں اور پھر mocktelif قسم کے اور disorders بھی ہوتے ہیں میں سارے تو یہاں پہ نہیں بتا پاؤں گی لیکن جو more common ہے وہ میں یہاں پہ اس کا ذکر کر رہی اسی طریقے سے اگر میں صرف ابھی بات ڈی 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 اور autism ان سب کے level اسی طرح ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم ان کو manage کرتے ہیں لیکن ان کو management چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے اور اس میں محنت طلب بہت زیادہ ہوتی ہے اگر میں پانچ منٹ میں ایک جو regular school جانے والا بچہ ہے میں پانچ منٹ میں اس کو جو ہے وہ اگر ایک چیز سکھاؤں گی کہ یہ چیز یہ ہے تم نے اس کو یاد کر کے آنا ہے تو وہ شاید اگلے دن اس کو یاد کر کے آ جائے گا لیکن اگر یہی کام میں special needs کے بچوں کے ساتھ کروں گی تو مجھے ایک حقہ بھی لگ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تو یہ جو concept ہے نا ہمارا کہ special needs کے بچے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بھلکل غلط ہے ایسا بھلکل بھی نہیں ہے جس طرح سے ہر چیز کے ہر چھو ہوتا ہے ان کے جو مسلس ٹون ہوتی ہے تو سلپ ہوتی ہے بھلکل ایسے ہوگی یا پھر سٹفنیس اس میں ہوگی ستہاں سے ہوتی ہے تو ایک بچہ تھا ایسا تھا ایسا تھا ٹو ایرز ڈو ہوگا لیکن اس کے اوپر وہاں کی جو ٹیم تھی مجھے ایسا چیاد نہیں کونسی کنٹری تھی تو انہوں نے اس پر ورکاوٹ کیا اور وہ بچہ اپنے پیاروں پر چلنے کے قابل ہو گیا لیکن ہمارے اور پاکستان میں میں نے ایک کیس دیکھا تھا تو میں نے خود کور کیا ہیدر آباد میں وہ بچہ سی پی تھا چونکہ اوکسیجن مطلب اس کی جو دلیوری کے ٹائم پر کچھ کچھ سی پی ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا تو وہ نہیں چل سکتا یہ چیزیں ہیں آپ نے بہت اچھا بتایا فرحیم میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کو جو میں نے لنک بھیجا ہے آپ یہاں سے لیپ کر کے اس کو ری جوائن کر لیں کیونکہ مجھے آپ کی آواز کچھ رسٹورشن کے ساتھ آ رہی ہے ہو سکتا ہے ہماری آرڈینس تک بھی ایسے ہی جا رہی ہو تو آپ کو جو میں نے لنک بھیجا ہو ہے آپ اس کو ری جوائن کر لیجئے ٹھیک ہے تب تک میں اپنی آرڈینس کو بتاتی چلیوں کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے خصوصی جو ضرورت کے حامل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جامعہ تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے تو آپ کے ذہنوں میں اس سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات ہیں آپ آ کر ضرور پوچھیں تاکہ ہم ان کو انٹرٹین کر سکیں اور جو لوگ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں والیکم سلام اور جو ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کی اپریشیشن کا بہت شکریہ آپ لوگوں کی اس کی اپریشیشن کی وجہ سے تو ہم آگے بڑھ پاتے ہیں اور اچھے سے گیس کو مدھو کر کے یہاں پر اچھے اچھے ٹاپک لے کر آتے ہیں محمد بکات صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس کاوش کو سراہا تو جی آپ بتائیے کہ فرہین کہ ہمیں کن پرابلم کا سامنا ہے اپنے ایڈیوکیشن سسٹم میں اچھے ایڈیوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو پہلی بات میرا اپینین ہے اور میرا ایکسپیئنس ہے پاکستان کی ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ آواز آرہی ہے زنیرا جی اب آرہی ہے مجھے بیچ میں غائب ہو گئی تھی اچھا تو اب بتائیے گا آپ نے بتا دیا کہ بھی آپ بتا رہی تھی نہیں میں بتا دیتا جی جی بیچ میں سے آواز دے وہ بریک ہو گی اچھا انکلوسیو سسٹم بیسی کلی کیا ہے کسی بھی چیز کا انکلوسیو جی سسٹم میں کیا ہوتا ہے جی کہ ایک سکول ہوتا ہے اسے کے اندر سپیشل بچوں کی بھی کاسیز ہو اسے کے اندر سپیشل نیرز کے بچے بھی پڑھ رہے ہو اسی کے اندر سپیشل نیرز کے بچے کو جسی سے منش کیا جاتا جاتا ہے موجود اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب سپیشل نیرز کے بچے جو ہوتے ایک ریسرچ بھی ہے کہ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اس کمپیر ٹو سپیشل سکول میں مینس ٹیم سکول میں زیادہ سکھتے ہیں اندھی سوشلائزیشن ہوتی شتوا ہی مفت سیس مس اندھی بچے اندھی سک Guin اہم سوال جب میں نے اس موضوع پہ کام کرنا شروع کیا میرا اپنا پیج ہے فیس بک پہ علامن کے نام سے اور اس میں میں مینٹل ہیلتھ اوڈنیس اور پیپل لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے اسی وجہ کیا ہے آپ سے کیا کہتے ہیں اسے بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ سوال کیا تو لوگوں کو نہیں پتا سب سے بڑا جو بیریئر ہے اس وقت ہمارا وہ ہے اناوڈنیس اسی بھی چیز کے بارے میں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جب تک اوڈنیس نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم کرونا وائرس کو لے لیں تو اوڈنیس آئی ہم نے سیکھا ہم نے سمجھا ہم نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ چیز ہے یہ ہمارے انہیں آرم فل ہے ہمیں کرنا پڑے گا ہمیں احتیاط کرنی ہوگی اور اسی لیے ایک دو پرسنٹ ابھی بھی دو پرسنٹ پاپلیشن ہوگی جو کہ احتیاط کر رہی ہے ساہم اسی طرح سے انکلوسیو اجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا بہت کم لوگ ہیں جو کہ جانتے اگر جانتے بھی ہیں تو امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے اس کی بہت سارے بیریئرز ہیں بیریئرز میں لیک آف ٹریننگ ہے اس کے علاوہ سوشل ایکنومک کاورسٹیز ہیں سکرمنٹی ایٹیٹیوٹس ہیں نیگیٹیوٹس ہیں لیک آف ایکسپٹنس ہیں اسی طرح سے دیگر اور بہت سارے جو مسائل ہیں اس وجہ سے پاکستان میں اگر میں دیکھوں تو انکلوسیو اجوکیشن سسٹم جو ہے وہ نہ ہونے کے برافر ہے صرف چند ایسے ادارے آپ کو مینیں گے جو کہ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی اپنے انڈ سے پرمیٹ لیویل پہ ابھی ہم بات نہیں کرتے اس بارے میں لیکن اگر پرائیوٹس ایکٹر میں بھی دیکھا جائے یا اوورال دیکھا جائے تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ انکلوسیو اجوکیشن سسٹم ہے کیا ہوگی enjo آپ کو سوچل ایک نعمسی ہیں اور وہ جانبیٹ کو سوچل میں gewoon اچھا ہے جو یہ ایک خافی ہو رہا ہے مهم یہ کیونکہ میں중 ہے ہے vinyl اصل اس قرار ، آپ کو سوچلες بھی میں بھی Shinza を پہنچ منطقに کیونکہENS сыpy control اس کو Disease کیونکہیں سوچلے بھی کپچے بھی somebody کوئیسےے کچھ کی ہمارے ہاں یہی نہیں پتا کہ سپیشل ایجوکیٹر کیا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس کو ریسورس ٹیچر کی نیڈ ہو کسی ریگولر سکول میں کانسپٹ آف ریسورس ٹیچر زیرو ہے کیونکہ ایک ریسورس ٹیچر اگر میں سٹریم سکول میں ایسا ایک بچہ موجود ہے جو کہ سپیشل نیڈ کی ساتھ ہے تو اس کو ریسورس ٹیچر ہنڈل کر سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی بارے میں بہت کام سکول جو اس پر کام کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے بات کی کہ لیکن اپس فایسلٹیس ریسورسس نہیں ہے ریسورسس جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کیلئے پورے ٹیم مینجمنٹ اکپمنٹ آپ کی ہونے چاہیے بہت اچھے اچھے نہیں تو پرینیبل ہوئی چاہیے پرینیبل سٹاف نہیں ہے آپ کے پاس جب ایک ٹیچر ہمارے ہاں بنتا ہے مطبڈ اس کو پرسنل کو ہی نہ لیں جب کوئی تیچر بننے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف ڈدھی لے کے پڑھانا شروع کرتا ہے جو ایک ریگولر ڈیچر ہوتا ہے اس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاو ٹو ہنڈل ڈا چائل آپ کے ہاتھ میں ایک فیوچر ہے ایک پورا فیوچر ہے ایک فیملی کا فیوچر ہے جس کو آپ نے بنایا ہے سیم اسی طرح سے سپیشل نیٹس کی بچے ہوتے ہیں اور ایک بہت اچھی میں آپ کو ایکزامپل یہاں پر دوں اگر آپ نے وائلہ اس اکیڈمی کا نام سراؤں گا آئیوال سویش تاراپلس دیر اور میڈم وائلہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہاں پر دو بچیاں تھی ہیں جو کہ سلو لرنرز دی انہوں نے میکٹرک کیا تھا انہوں نے کافی ٹائم لیا اس میکٹرک کرنے میں لیکن انہوں نے میکٹرک کمٹیٹ کیا پرائیوٹ پرائیوٹ اس لیے کیونکہ ان بچیوں کو یہ کہا گیا ریگولر سکول میں یہ کہہ کر نہیں کہ ان کا تو ریگولر بورڈ ہی نہیں ہے اور پھر تو یہ کیسے کر سکتی کہ انہوں نے کیا پھر اس پر میں نے سما میں ایک رائٹ اپ لکھا تھا کیونکہ میں ضرور پروڑام کے بعد آپ سے شیئر کروں گی اس پر ہم نے یہی بات کی تھی کہ ان بچوں کا خصوصی بورڈ ہونا چاہیے جیسے کہ بلائنڈ ڈیف کا ہے اسی طرح سے ان کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ ان بچوں کی صلاحیتیں وہی ہوتی ہیں یہ سارے بیریئرز ہیں کہ ہمارے بہت سارے گھروں میں اس طرح کے بچے موجود ہیں تیسرا چوتھا گھر میں جب فیلڈ میں کام کر رہی ہوں تو ہر کچھ دن کے بعد کوئی اگر میں ذکر کرتی ہوں تو کہ اچھا آپ اس ویلڈ میں ہمارا جاننے والا ہے اس کے بچے کو بھی یہ پابلم ہے لیکن ہم چھپاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بتا نہ چلیں وہی بات آگی کہ ایورنڈس نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لئے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ اللہ تعالی نے آپ کو موقع دیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے بچے کی پروڑیش کریں جس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہمارے ہم جو پیرنٹس سے کونسپٹ ہوتا ہے کہ اولاد میں آج لگائیں گے تو پل اولاد نے ہمیں ریٹرن کرنا ہے لیکن ان سے آپ کو اتنا ریٹرن نہیں مل سکتا اور جو پیرنٹس ان کی تربیت اچھے سے کر سکتے تو سوچیں کہ وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہیں چٹ کونس میں آپ کے ساتھ بتانی بھائیر مشروب کیا اس کے ساتھ بتانی بیخشل ا 떨 بٹی ہوگی جس میں آدمی رہے انسلام ہوجود سے اپنا چچے جو ہوجود کبیکم جو خاشvin د CAM اس دل دن تلسل okay اہلتا جاتا ہے بہتر بعض انسلام بہترینص اور آگاب وہ چل ذکرانہ بہترینص رحمنی وں اور اس کے ساتھ ضرور کریں میرے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کو قبول کر رہے ہیں جو اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں نہ کوئی سکول اس کو لیتا ہے نہ کوئی ادارہ اس کو لیتا ہے اور میں اس کو کہاں بھیجوں میں باکسٹکر مند ہوں کیونکہ اس کو سمجھ اس طرح نہیں ہے جس طرح سے عام بچیوں کو ہوتی ہے تو یہ صورتحال ہے اور وہ پریشان اس لیے بھی تھی کہتی تھی کہ کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا اگر میں بتاتی ہوں یا میں زیادہ اس پر کام کرتی ہوں تو یہ سارے وہ بیریئرز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے اب بات یہ کہ بیریئرز کیسے ختم ہوں گے تو اس کے لیے ہم سب کو ملکے کام کرنا ہوگا لیکن پہلے میں اور آپ جو ہم ایچوکیٹر ہوں گے وہ اس جس کو سمجھیں کہ انکلوجن ہے کیا سمپل انکلوجن سمپل انکلوجن جو ہے وہ یہی چیزیں کہ آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اگر میں اسٹریم سکول میں ان بچوں کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے آپ کوئی بھی ڈسیبلیٹی کا بچے ہیں آپ کو ایک پل اپرشنٹیز دینی ہے اس سے سوچل انٹریکشن پڑے گا سوچل انٹریکشن جو ہمیشہ ایکسپٹنس لے کر آتا ہے آپ جب ایکسپٹ کر لیں گے کسی چیز کو تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ مشکل نہیں رہتے کیونکہ ہمیں فیلڈ میں سب زیادہ مشکل یہ مشکلات جو ہوتی ہیں پیرنٹس ہی کانسلنگ پیرنٹس ہی ہمارے ایکسپٹ نہیں کرتے یہ سب سے بڑا بیریئر تو پیرنٹس ہی ایکسپٹ نہیں کرتے باقی چیزوں تو بعد میں آئیں گے باقی چیزوں کی طرف کانسلنگ ہمارے لیے سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے اس کے بعد پیرنٹس کا رجان ہوتا ہے کہ بس مارا بچے ایک دم ٹھیک ہو جائے ایک ریالٹی ہے کہ وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن مینج ہو سکتا ہے اور بہت بہتری کی طرف آ جاتے لیکن آپ کو پیرنٹس کی سپورٹ سکول کی سپورٹ بھی ہو تیجرزی سپورٹ بھی ہو اور بقائدوں کی رہیبلٹیشن پر کام کیا جائے تو مطلب ایک جوائنٹ وینچر ہے یہ نہ میں اکیلے نہ آپ اکیلے اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جی جی بلکل ہم سب کو بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لینا ہوگا اور تھوڑا سا سمجھنا ہوگا ان لوگوں کی پروبلمز کو بھی یہ نموم کی نہیں ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا لیکن تھوڑی سی محنت ہمیں بھی کرنی ہوگی اور سمجھنا ہوگا کہ ان کی کیا ضروریات ہیں اور ہم سے آڈینس میں ایک آسم پوچھا جا رہا تھا کہ ہم کس طوپک پر بات کر رہے ہیں تو ہم اس طوپک پر بات کر رہے ہیں کہ جو خصوصی ضروریات کے حامل بچے ہوتے ہیں ان کو کیسے تعلیم دی جاتے ہی ہے اور ان کے یہ تعلیم کتنی ضروری ہے تو میڈم آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو کانٹیکس میں کیا ہے یہ تعلیم جو آپ نے کہا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انکلوسف ایڈوکیشن سسٹم ہے کیا ایکشلی ہم کیا مراد لیتے ہیں اس سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایکشلی ہی کیا ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے لیکن بہت کم پرسنل لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اب اگر بات کرتے ہیں کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک منسٹریم عمارت ہے جس کے اندر آپ نے سکول کھولنا ہے صرف میں ایک سمپل ہی انداز میں ایک جو آپ کو ایسیمپل دوں گی اس میں منسٹریم کلاس رومز بھی ہیں اس میں ہی سپیشل نیٹس کے بچے بھی آ سکتے ہوں اس میں جتنی بھی اکٹیوٹیز ہوں ان میں پارٹیسپیشن ہوگی اسپیشل نیٹس کے بچوں کی بھی جس طرح سے منسٹریم سکول میں ہوتا ہے اور جتنی بھی مطلب اپرچورٹیز ہوں گی ان کو آفرز روم کی جائیں گی کیوں؟ کیونکہ جب ایک کلاس کے اندر یا پھر چلیں کلاسے زالہ گلگ ہوں لیکن عمارت ایک ہی ہو اور بریک ٹائم میں ان بچوں کا آپس میں انٹر ایکشن ہو مطلب ریگلر بچوں کے ساتھ تام بچوں کے ساتھ اس سے ایکسپٹنس آتی ہے اس پیشل نیٹس کی بچوں کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان کی سوشلائزیشن بہت امپروو ہوتی ہے اس کی وجہ سے امپرووزمنٹ آتی ہے سمپلی انکلووزین ہے اس کے اندر تیچرز پیرنٹس کا پیرنٹس گورنمنٹ، سمکرمنٹل اورنسی شروع اس سب مل کے جو ایک ادارہ جو بنایا جاتا ہے سب اس پیشل نیٹس کی بچے بھی ہوتے ہیں اس میںر اگرو بچے بھی ہوتے ہیں اس میںی چلرنز دیسی slowly اس انم پلائنٹ بھی ہوتے ہیں یہی تورہ سا ڈیفرنٹ شیٹ 이제 بچے ہم کہتے ہیں جن کو وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی منٹلی ڈس آرڈر ہے جن کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے ذہنی اعتبار سے ایسے کہ میں بتا ہے آٹیزم مطلب ان کا بیہیوئر ڈیشوز ہوتے ہیں وہ سوڑ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن بلائنڈ اور ڈیف جو ہوتے ہیں ہم انہیں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں بلائنڈ اور ڈیف جو بچے ہوتے ہیں جو افراد ہوتے ہیں وہ زیانی اعتبار سے مکمل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کے لئے بھی اسی جگہ پہ مطلب ٹریننگ دی جائے ان کو بھی اسپیشنیٹ کے بچوں کو بھی اسی دارے میں ٹریننگ دی جائے اور جو ریگولر آپ کے مینو سٹیم کے بچے ہیں ان کو بھی وہیں پہ ساری ٹریننگس دی جائے ان کو ان کو انکویشن دی جائے تو یہ ہوتا ہے ایک انکلوسیف سیٹپ تمام بچوں کے لئے ہر کسی کے لئے ایک وال اپرشنیٹیز یہ ہوگیا آپ کا انکلوسیف سیٹپ میڈم ہمیں بتائیے گا کہ ریسورس ٹیچر کیا ہوتا ہے اور ان ٹیچر کو کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اچھا دیکھیں ریسورس ٹیچر بیسیکلی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پیشنٹ ہے اس کی نے ایک نرس چاہیے آپ جو اس کی دیکھ بات کر سکر میں بلکل اس لئے ایسی ایسی ایگزمپل دیکھیں سمجھا رہی ہوں کہ لوگوں کو بس سمجھ میں آئیں اسی طرح سے ریسورس ٹیچر بھی ہوتی ہے اگر ایک کلاس ہے اس میں ایک بچہ ایسا ہے جس کو بیہیوریل اشیوز ہیں اور وہ ٹیچر کی بات نہیں سنتا وہ بیٹھتا نہیں ہے وہ چیزیں بھیگتا ہے میڈم آپ کی آواز نہیں آرہی ہے ہمیں کومنٹس کی آرہی ہیں چیک کیجے گا کیا پروبلم آرہی ہے آپ کے انٹ سے آپ کا مائک آف ہو گیا میڈم اب آرہی ہے کہ آپ کا مائک آرہی ہے ہم کامی رسورس ٹیچر کی میں بات کر رہی تھی تو رسورس ٹیچر کی یوں کہ اگر ایک کلاس میں میں بچے ہیں اور وہاں پر ایک بچے ایسا ہے جس کو بیہیوریل اشیوز ہیں جس کو بیہیوریل اشیوز ہیں جس کو بیہیوریل اشیوز ہیں اور ان体 Qu минутilli должнаINGS کے ساتھ ان میں مائل الع Label مائل مائل تو اس بچے کو وہی پہ رکھیں گے اسی کلاس پہ ہمیں کریں گے اس کے لئے ایک رسورس拄 الیدہ سے ایک Virtualilde کچھ اگر swarm ایسے اگری ایسے اindeer Kontakt ایسے 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 ایک ایسے سائی علی جا ان وہ اس بچے کو پوری اٹنشن دے وہ اس کو ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گی وہ اس کے بیہیئر پیٹرن پر کام کرے گی اس کی جو بیٹھنے کی حیبٹ نہیں ہے وہ بتائیں گی اگر اس کا سپیچ کا پروبلم ہے تو اس پر ورک آؤٹ کرے گی مطلب اس بچے کو تھوڑی سی علیدہ سے اٹنشن کی نید ہوتی ہے اس کی ابلیٹیز کو انہانس کرنے کی یہ ہوتا ہے اسی طرح سے جو میں نے انٹوسیویویشن کی بات کی تو وہاں پہ جو سٹاف ہوگا سپیشل بچوں کا وہ علیدہ ہوگا اور جو سٹاف ہوگا مانسٹرین بچوں کا وہ علیدہ ہوگا لیکن سپیچ تھرپیسٹ اور کانسلر یہ ہر سکول کی ضرورت ایڈ ہوگی چیزیں چیزیں جسنا عام طریق سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں جی جی میم بلکل انڈرسٹانیبل ہے میڈم آپ یہ بتائیے کا کی رہیبلیٹیشن سینٹر جو سپیشل بچوں کے لیے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کا یہ لگے کیا چیزیں خراب ہوگی اس کو چیزیں خراف ہوں ہم نے وہ چھیل کرنا ہے لیکن پر ملکل انڈرسٹانیبل ہے ہم نے ہر سپیشل بچوں کے لئے نہیں یہ بہت ہے آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہسپٹلز کے اندر ہی ہوں جو ہمارے بینے سے بات ہی کہ انفرسل ایڈیوکیشن سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں جو پانچ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے سپشل ایڈیوکیٹر، سپیش تھرپیس، سائیکولوجیس، فیزیو اور اکیپیشنل تھرپیس یہ وہ پانچ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ریہیب کے اندر جوہے وہ کام کرتے ہیں اچھا سنیرا ازان ہوگی ایک بریک لے سکتے ہیں دو منٹ جیدی دے سکتے ہیں اچھا سنیرا ازان ہوگی ایک بریک لے سکتے ہیں موسیقی موسیقی اللہ حلالہ 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 اللہ